رہائی ہے اس خان صاحب کی رہائی کے بغیر ہم نے واپس نہیں لوٹنا ہم نے اپنے منڈیٹ کی واپسی کے بغیر واپس نہیں لوٹنا ہم نے آئین اور جمہوریت کی بقاہ ہونی جو ہے وہ لازم قرار دی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو اچھبیسویں ترمیم کی گئی ہے جب تک وہ واپس نہیں کی جاتی تو یہ جو چار ہمارے مطالبات ہیں ان کو ہم نے پورا ہونے دینا ہے اسلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس ٹائم میں سی ایم ہوس پشاور میں موجود ہوں یہاں جو اجلاس جاری تھا گزشتہ کئی گھنٹے سے ہتم ہو چکا ہے اور اجلاس میں اہم بات کہ آج بشرا بی بی نے پہلی دفعہ امران حن کا میسیج پہنچایا ہے جی اسلام علیکم پنجوتر صاحب والیکم اسلام علیکم کیسے ہیں الحمدللہ آج فرس ٹائم بشرا بی بی نے ہتاب کیا ان تمام امیدواروں سے امران حن کا میسیج پہنچایا وہ میسیج بھی بتا دیں اور اس کے علاوہ بتا دیں کہ اب مزید کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے موقع دیا آج ہمارا میں نے آپ کو جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا اجلاس خیبر پختنخواہ جو ہے یہاں پر ہم نے ایک اکٹ کیا ہوا تھا یہ اکٹ پنجاب میں بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اور ایک اس پہ الٹا دھاوہ بولا جاتا اور ہمارے ٹکٹ ہولڈرز اور ان کو کر لی جاتا تو لہٰذا ہم نے صرف سمجھا کہ یہاں پر آ کر ہم اپنے ایک جلاس اور اپنے ایک لاحعمل بنائیں لاحعمل کی جہاں پر بات ہے تو جو ڈیوٹیز لگی ہیں انڈیوٹیز کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹاسک ہمیں دیئے گئے ہیں کہ آپ نے پنجاب سے ان لوگوں کو نکالنا ہے اور وہ ٹاسک انشاءاللہ تعالیٰ تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ پورے کرے گا دوسری بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے کہ اہم یہ چیز ہے کہ جو بندہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ہر ٹکٹ ہولڈر کو جو بندہ نہیں نکلے گا یا اس ٹارگٹ پر نہیں پورا کر سکے گا یا جس طرح سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت آنا ہے جیسے کہ کچھ ہلکے ہمارے خاموش تھے جن سے آج تک ٹکٹ ہولڈرز نے لیڈ نہیں کیا اینے کے بھی تھے اور اسی طریقے سے ایم پی ایس کے تھے تو ان تمام لوگوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام لوگ یہ میسج واضح طور پر سن لیں کہ یہ فرض ہے آپ کا کہ آپ نے آنا ہے اور اپنے ہلکوں کو لیڈ کرنا ہے جو ہلکے سے لیڈ نہیں کرے گا جو ہلکے سے عوام کو نہیں لائے گا یا ایک پوائنٹ دیا گیا ہے اس پر نہیں پہنچے گا تو پھر یہی تحق کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے نہیں رہے گا وہ تحریک انصاف کا میمبر جو ہے وہ اپنے خود کو نہ کہے چاہے وہ کہ پرانا ہو یا نیا ہو بے شک بیس سال پرانا ہو بے شک تیس سال پرانا ہو وہ یہی سمجھے کہ پھر اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوبارہ جو ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ بہت سے ہلکے ایسے ہیں جہاں پر آج تک نمائندگی ہی نہیں کی گئی تو ان کو تمام لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ہر سورج جو ہے وہ اپنے کافلے جس طرح میکسیمم کر سکیں جس طرح تعداد میں کر سکیں آپ نے وہ پورے کر کے یہاں پر پہنچنا ہے اور اپنے جو قیادت کی طرف سے ایک ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس کے اوپر عمل پیراہ ہونا ہے تو جہاں تک تیاریوں کی بات ہے تو آج ہی ہمارا مختلف جو ہمارے ریجنز تھے جیسے کہ سعود پنجاب ہو گیا سینٹر پنجاب ہو گیا ویس پنجاب ہو گیا نورت پنجاب ہو گیا پنجاب کے جتنے ریجنز تھے ان تمام کا آج ایک جو اناؤنسمنٹ ایک طرف سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس کے بعد ایک ان کو ہدایت دی گئی کہ آج ہی اس کے اوپر لاعمل بنا کر آپ اپنے اپنے ریجنز میں کیسے آپ نے اس حکم کو تکمیل کرنا ہے کیونکہ یہ حکم جو ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار کی طرف سے ہے تو اٹھ سو چار کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم تمام ریجنز کے جو میمبرز یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ ایک حاضری بقیدہ لگی ہے بقیدہ ہے کہ ایک بندے کا نام لکھا گیا ہے کہ کون کون یہاں پر پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا اور یہی ہدایات جاری کی گئی ہیں جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم نے میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کے مطابق ہم نے اپنا جو ہم نے ڈسکشن کرنی تھی وہ ہم نے کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک کثیر تعداد میں یہ پنجاب سے بھی لوگ اسی طریقے سے نکلیں گے میں سادہ لفظ میں یہ کہوں کہ جس طرح کیپی ہمیشہ بہتا ہے پنجاب نوڈ آؤٹ وہاں پر ظلم و سطح مدر حکومت ہے ہماری وہاں پر حکومت نہیں ہے فستائی یہ تو سارا معاملہ ہے تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ ایک عزم تیہ کیا گیا ہے ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس دفعہ ہر صورت ہم نے واپس نہیں لوٹنا ہم نے اپنے منڈیٹ کی واپسی کے بغیر واپس نہیں لوٹنا ہم نے آئین اور جمہوریت کی بقا ہونی جو ہے وہ لازم قرار دی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو چھبیسویں ترمیم کی گئی ہے جب تک وہ واپس نہیں کی جاتی تو یہ جو چار ہمارے مطالبات ہیں ان کو ہم نے پورا ہونے دینا ہے ہم نے واپس جانا ہے یہ بتا دیں جو واپسی کی بات تھی علی امین گنڈاپور نے میں بھی بات کی کہ اس دفعہ ہم نے ہاتھ لگانے نہیں جانا وہاں بیٹھنا پڑے ایک دن دو دن تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے کیمپ لگ جائیں گے کیا ہوگا اور کیا منظر ہوگا کیونکہ جو آج ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سارا پاکستان ہی اسلام آباد ہوگا بلکل جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارا پاکستان ہی اسلام آباد ہوگا اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ تمام ہم ٹکٹ ہولرز کو گزارش آج یہاں پر آج کی گئی ہے قیدت کی طرف سے جو نہیں یہاں پر پہنچے راستے میں دھند کی وجہ سے یا جو بھی ریزن تھی سو ریزنز ہوتی ہیں کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے نومیندہ بھی بھیجی ہو گئی اور جو نومیندہ بھی نہیں بھیج سکے یا پاکستان سے باہر ہیں جو یہاں پر پریزنٹ نہیں تھے تو ان تمام لوگوں کو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے واضح طور پر ایک ہدایت ہے پارٹی کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے آج تک خان صاحب نے اگر کسی پی ٹی آئی کے پرانے ورکر کو نہیں نکالا تو اس وجہ سے نہیں نکالا کہ ایک چانس دیا جائے ایک موقع دیا جائے کہ ایک پرانے ورکر کو کیوں نکال رہے ہیں یا پرانے ٹکٹ ہولڈر کو یا پرانے ساتھی کو کیوں نکال رہے ہیں لائے گا اپنے حلقے سے لوگوں کو لے کر اسلام آباد اس پوائنٹ کے اوپر نہیں پہنچے گا وہ پھر آگے پاکستان طریقہ انصاف سے یہی سمجھے کہ اوکی کہندہ نے پنجابی وجہ کے پھر انہوں چٹی چٹی جڑی انہوں پڑھا دیتی جائے گی کہ تو سی جڑا آنا چٹی چٹی لائے سکتے ہو ٹکٹ تو انہوں نہیں لائے بہت شکریہ جی نئی پنجوتہ صاحب انہوں نے ایکسپلین کیا مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ